اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکسر سے استغفار فرمایا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں اسی موجود ہیں روایتیں آتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو اس لیے کہ میں خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں امام الانبیاء ہیں حالانکہ آپ کے گناہ نہیں ہے روایتوں میں آتا ہے بلکہ قرآن کریم کے آیت ہے کہ آپ کے گناہوں بھی نہ تو وہ سب بخش دیئے گئے ہیں پہلی بات تو ہے نہیں آپ گناہگار لیکن دوستو بزرگو اگر ہوتے بھی تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں آپ بخشے بخشائے ہیں اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو میں گناہگار نہیں ہوں پھر بھی معافی مانگ رہا ہوں تو تم لوگ تو کتنے گناہ کرتے ہو اے لوگو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو توبہ کیا کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن بھر میں سو مرتبہ میں معافی مانتا ہوں سو مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بعض روایتوں میں ستر مرتبہ کا بھی ذکر ہے اسے سمجھ میں آیا کہ ہمیں بھی استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہئے بہت فائدہ ہیں استغفار کے لا متناہی ایک سلسلہ ہے دوست بزرگو استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ علمان استغفار کے فائدے بتانے کے لئے بڑی بڑی کتابیں لکھیں بلکہ ایک عجیب روایت ہے میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روایت کا نمبر 7672 کہ شیطان یہ کہتا ہے ابلیس یہ کہتا ہے کہ اے رب مجھے تیری عزت کی قسم ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے قسم کھا کر کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا یہ ابلیس کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کو مجھے میرے عزت و جلال کی قسم اللہ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا ابلیس کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں نفسانی خواہش پر چلنے کی وجہ سے انسان کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے تو تو اس کا علاج ہے استغفار کرنا اللہ سے معافی مانگنا اسی طریقے سے مستدر ہے کہ حاکم ہی کی روایت ہے روایت کا نمبر ہے 7677 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسرس سے استغفار کیا من لزیم الاستغفار کسرس سے استغفار کیا تو اللہ تعالی اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور ایسی جگہ سے روزی آتا فرمائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا یہ استغفار کی فضلت ہے علام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں جلد 18 صفحہ نمبر 302 302 اس میں حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ نقل کیا فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہے اور کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ قحت سالی ہو گئی دعا کیجئے میں کیا کروں قحت سالی کا مطلب بارش نہیں ہو رہی ہے فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے تو حضرت نے اسے فرمایا استغفار کرو کچھ دیر کے بعد دوسرا ایک شخص آیا اس نے فقر و فاقع کی شکایت کی گھر میں فقر و فاقع ہے غریبی ہے روزگار کے اطباع سے ٹینشن ہے تو حضرت حسن بصی رحمت نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو کچھ دیر کے بعد تیسرا ایک صحابہ آئے اس نے آگر یہ کہا کہ میوے خوشک ہو رہے ہیں پیداوار کی کمی ہیں فصلیں خراب ہو رہی ہیں تو کیا کروں میں تو حضرت نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو اور چوتھے صحابہ آیا اور انہوں نے کیا کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہیں میں پریشان ہوں کیا کروں تو حضرت نے فرما استغفار کرو جو حاضرین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہر ایک کو استغفار کا بتایا یہ کیا بات تھی تو حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علی نے سورہ نوح کی تین آیتیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بی اموالی وبنین ویجعل لکم جناتی ویجعل لکم انہارا سورہ نوح کی یہ آیتیں جو انتیسوے پارے میں ہیں یہ پڑھ کر ان کو سنا دی جس کا مفہوم دوست و بزرگو ان آیتوں کا یہ ہے کہ استغفرو ربکم حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا اپنے رب سے معافی مانگو اپنے رب سے استغفار کرو انہو کان غفارا یقینا وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے وہ غفار ہے گناہوں کو بخش دیتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تمہارے اوپر موسلہ دھار بارش برسائے گا یرسل السماء علیکم مدرارا بارش برسے گی استغفار کی برکت سے بارش برسے گی آگے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمَّالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْحَرَا وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں سے اولاد سے اور تمہارے لئے باغات بنائے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا پتا چلا کہ وہ چاروں مسائل جو لے کر آئے تھے ان سب کا ایک ہی حل تھا کیا کہ استغفار کریں پتا چلا دوستو بزرگو کہ استغفار میں ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے استغفار سے غم دور ہوگا استغفار سے بے اولاد والے ہو جائیں گے استغفار سے پیداوار اچھی ہوگی استغفار سے پانی برسے گا استغفار سے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرمائیں گے برکتیں نازل فرمائیں گے استغفار کے بے شمار فائدے ہیں اس لئے روز آنا کم سے کم صبح شام ہم سو سو مرتبہ استغفار کرنے کی عادت ڈالیں اور چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں خوب خوب استغفار کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين